بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ٹوڈے مائی لیکچر is on types of kernels پریویس ویڈیو میں بھی میں نے types of kernels پہ part 1 پہ ایک ویڈیو بنائی تھی اس میں ہم نے کچھ types کو ڈسکس کیا تھا یہاں اس لئے ویڈیو میں ہم نے اس کی نیکسٹ ٹائپ ہے ہم اس کو ڈسکس کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس ٹائپ ہے kernels کی iterated kernels are functions definition consider the fredholm integral equation of the second kind yx is equal to fx plus lambda a to b k xt y t dt then the iterated kernels k n xt n is equal to 1 2 3 and so on are defined as k 1 xt which is equal to k xt یعنی جو آپ کا given kernel دیا ہوگا اس کو ہم k 1 xt take کر لیتے ہیں یعنی جو first iteration جو ہوتی ہے وہ original function جو آپ کو kernel دیا ہوگا ہے وہ آپ نے وہی لے لیا and k n xt یعنی other functions جو آپ نے kernels ہیں وہ کیسے calculate کرنے ہیں تو اس کا فارمولا ہے a to b k x z k n minus 1 z t یعنی xt کے درمیان آپ نے ایک نیا variable introduce کروا لی ہے جس کو انہوں نے z کا نام دی ہے تو یہ k a to b k x z اور k n minus 1 z t یعنی اگر یہاں فرض کیا آپ n 2 سے start کریں گے کیونکہ 1 تو ہم نے original kernel take کر لی ہے تو یعنی n 2 سے start کریں گے تو اگر ہم k 2 find کریں گے تو یہاں k 1 جو ہم نے let کی ہے وہ آئے گا یہاں k 1 z t ہو جائے گا اور k x z ہوگا یعنی k x z کہاں سے calculate کریں گے یعنی آپ کو جو given k x t دیا ہوگا اس میں جہاں جہاں t ہوگا وہاں جس آپ نے z replace کراتے ہیں یہاں ضرور نہیں ہے کہ z لے یہاں y بھی لے سکتے ہیں تو k n xt جو ہے وہ برابر ہوگا a to b k x z k n minus 1 z t d z which is equal to n 2 is 3 4 and so on تو اس طرح کے ہمارے پاس جو kernels ہیں یہ کیسے calculate کریں گے یہ سارے kernels جو ہیں یہ iterated kernels ہیں یعنی جیسے ہم iterations کرتے ہیں numerical analysis کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا کہ کسی بھی equation کا مطلب چاہے وہ non-linear equation ہو چاہے وہ differential equation ہو یا system of ہو تو اس کا iteration کیسے calculate کی جاتی ہے تو first iterations ہم لیٹ کرتے ہیں اور باقی اس کی مدد سے ہم باقی iterations ہم find کرتے ہیں اسی طریقے سے یہاں ہمارے پاس volt era integral equation ہے y x is equal to f x plus lambda a to x k x t y t اس میں بھی اسی طریقے سے ہم define کریں گے تو جو ہمارے پاس given kernel ہے اس کو ہم k 1 x t لیٹ کر لیتے ہیں اور باقی k n x t کیسے calculate کریں گے t سے t سے x t سے x k x z k n minus 1 z t یعنی اسی طریقے سے function define یعنی اسی طریقے سے function define ہوا ہوا ہے k x z kernels ہم کالکولیٹ کریں گے اگر ان کا solution جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا be respectively y x is equal to f x plus lambda a to b r of x t lambda یعنی original equation میں دیکھیں یہاں kernel ہوتا ہے k x t ہوتا ہے یعنی جو function جو بھی ہوگا وہ x اور t پر depend کرے گا لیکن اگر ہم اس کا جب solution find کریں گے اور اگر solution بالکل اسی طرح کہا گیا یعنی integral equation کا solution integral equation کی type میں ہی آیا لیکن اس میں جو kernel ہے اس کے اندر lambda بھی شامل ہے اس کے اندر lambda بھی شامل ہو جائے گا چاہے وہ پریڈ ہوم میں ہو اور چاہے وہ ولٹ ایرا کے اندر ہو اس کے اندر جو kernel ہے وہ اس type کا ہوگا تو اگر integral equation کا solution integral equation کی ہی فارم میں آیا لیکن kernel اس فارم کا بن گیا تو then ہم کیا کہتے ہیں یہ جو r x t lambda ہے یا یہ gamma x t lambda ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں resolvent kernel یا reciprocal kernel of the given integral equation یعنی اگر integral equation جو ہے اس کا solution integral equation کی ہی فارم میں آیا ہے لیکن kernel جو ہے اس کے اندر ایک نئے variable شامل ہو گیا ہے lambda تو then ہم اس kernel کو اس kernel والے functions کو ہم کیا کہیں گے resolvent kernel یا reciprocal kernel thank you very much جو چینご جوی باطنی س이라یں غ منارن متوجوی بطش دریopt موسیقی